لیکن ایک بات میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور آج میں دوبارہ بھی کہوں گا کہ تعمیر ایک تو تنقید ایک تو تعمیری ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ تنقید کرنے سے پہلے آپ کو سبجیکٹ پر مکمل عبور ہونا چاہیے آپ کو تمام حالات کا علم ہونا چاہیے آپ کو متعلقہ قانون کا علم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ تنقید کریں تعمیری تنقید کریں گے تو نیاب کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ صرف گالیوں سے نوازیں گے تو اس میں نیاب کا کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے میں یہ گوں گا دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ تنقید ضرور کیجئے لیکن پہلے حقائق کو دیکھ کر قانون کو دیکھ کر اور نیاب سے بھی پوچھ لیں کہ جی یہ آپ پر الزام ہے اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں اور یہاں الزامات اتنے تواتر سے لگ رہے ہیں کہ آدمیوں کو جواب دینے کا وقت نہیں ملتا کہ دوسرا الزام آ جاتا ہے سوائی سے ایک الزام کہ جی کرونا نیاب نے پھیلایا ہے باقی سارے اس وقت تک آپ پر الزامات جو ہے وہ نیاب پر لگ چکے ہیں لیکن جو یہ لیکن ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے آپ کا یہ ایمان ہو کہ آپ اپنے کول و فیل کے لیے ایک دن رب کے سامنے جواب دے ہیں تو آپ کو بھی غلط کام نہیں کرتے اور یہ نیاب کے ایمان کا ایک حصہ رہا ہے ایک پی ان سے لے کر چیرمن تک کہ ہم اپنے ہر کول و فیل کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیاب نے کوئی زیادتی کی ہے تو عدلیہ وقل ہے عدلیہ آزاد ہے عدلیہ موجود ہے مضبوط عدلی ہے آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیاب نے زیادتی کی ہے ہمارے کیس کو ختم کیا جائے ایسا بھی نہیں ہوتا مطلب وہ اور ان کو پتہ ہے کہ وہ عدالتوں سے اسی رجوع نہیں کرتے کہ کیس جو ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیاب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس کیوں بنائے گا ہماری کسی سے کیا ذاتی پرخوش ہے یعنی 90% کیسز ایسے ہیں جن میں یہ جانتا بھی نہیں کہ کیس کن کے خلاف بنایا لیکن جب بھی کبھی کوئی ریفرنس میرے پاس ریجن سے آیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا متعلق کی ہے اس کو دیکھا ہے اور جب فیل کیا ہے کہ کیس بنتا ہے تو ہم نے کیس بنایا ہے اب سوال یہ ہے کہ نیاب کا ادارہ وجود میں سی لیا ہے نا کہ جی آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کریں اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج میں آپ کی سامنا بات کو دورا رہا ہوں کہ الزام کسی نویت کبھی ہو کریکٹر اسی نیشن ہو بلیک میلنگ ہو دھمکیاں ہو انسینٹیو ہو لالچ ہو کچھ بھی ہو نیاب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیاب اپنا کام کرتا رہے گا بجائے اس کے کہ آپ الزامات تراشی میں دشنام ترازی میں اپنا وقت ضائع کریں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور آپ ریلیف لے لیں باقی ایک یہ بات تواتر سے دورائی جاتی ہے کہ جی نیاب پلی بارگین کر لیتا ہے نیاب جب پلی بارگین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے قانون میں پلی بارگین کی شک موجود ہے نیاب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں اور دوسرا مطلب میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس انگل سے سپیشلی پلی بارگین سے ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے چیئرمین نے اپنی سفرشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا سو روپے ڈوب رہا ہے تو سو کی جگہ آپ کو پچانو روپے مل جائیں آپ سال ہا سال پھرتے رہتے ہیں لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں جن جرائم میں ملوث ہیں وہ چند سال کی سزا کاٹ کی بار آ جاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جرس کی حلال ہے آپ کی جو کمائی ہے سپیشلی بیواؤں کی یتیموں کی پینشنرز کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ دو کمروں کا کم از کم ایک مکان ہمارے لئے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں تو پلی بار گین قانون میں موجود ہے حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ کتنی پلی بار گین ہے اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جو سزا مرضی آپ مجھے دیں میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہو بلکہ ہیومنیٹیرین ڈرانس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے لیکن بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف جو آپ کی مجبوریاں تھی ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا نیب نہیں ہے آپ کی رسک حلال تھی آپ کی کمائی تھی یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے تقریباً دس عرب سے زیادہ وہ رکومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکے ہیں آپ جو لوگ اس میں متسرین ہیں یا جن کو یہ رکم ملی ہے وہ پچاس سال بھی پھرتے رہتے ہیں تو شاید اس رکم کا ان کو دسویں سبی نہ مل سکتا تو جب آپ نیاب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں پلی بارگین کا جو کنسپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے مختلف جو انٹی کرپشن لاز ہیں جیسے ڈنمارک کا ہے یوکے کا ہے امریکہ کا ہے انڈیا کا ہے نیپال کا ہے سارٹ لاکھ کنٹریز کا ہے اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متسرین کو جو ہے ان کی اشت شوئی کریں ان کی ڈوبی ہوئی رکم ان کو واپس ادا کریں جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رکم آپ کی نہیں لاکھیں دے سکے وہاں آپ کو پلیٹ ملیں اور وہ سوسائٹی ہیں جو کہ ماضی میں جن کا یہ اشحال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالتر ہیں ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا اور مجھے یہ کہتے ہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹی ہیں تھیں بڑے بڑے لوگ تھے ان میں لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور میری دعا کے پردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں غریبوں پینشنرز ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیپ پہلو تہی کریں اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے پہلے بھی ایکشن لیا تھا اب بھی ایکشن لے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا لیکن وہ جیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دیتا لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو بلکہ یہ میں اہلی لاہور سے بھی ایڈریس کر رہا یہ ٹھیک ہے کہ لاہور لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں لیکن جب انویسمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھولپن کا ثبوت نہ دیں کہ فرادیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراد کریں ایک جو بات مطلب تباتر سے کہی جاتی ہے اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کا عوض بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تباتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے کہ نیب کی مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے آپ یقین کریں کہ اگر فیصلے کرنے کے اختیار ہو تو میں دو مینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے جو پارہ سو پچھتر سے زیادہ ہیں میں ان کے فیصلے دو اور اڑھائی مینے کے اندر کر دوں گا فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے جب آپ ایک ریفرنسز داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل لینڈ ہے نیب نے کیس داخل کر دیا اب چیزر صاحب پاکستان نے بہت مربانی کی ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جس کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی ہے تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ جائزہ اس لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنسز میں اگر پچاس سے زیادہ ویٹنسز ہیں تو آدمی ایکزامین کرے کہ بھئی میٹر تو کوالیٹی کرتی ہے کوئنٹیٹی میٹر نہیں کرتی یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئی ہم اسے اگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالیٹی میٹر کرتی ہے ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزا موت تک ہوئی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالیٹی ہے وہ کوئنٹیٹی نہیں ہے تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جہازہ لے رہے ہیں اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسز سے خارج کیا جائے گا اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جل دو تو ہماری طرف سے لاجیکل لینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اب قانون میں آکے جی تیس دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کئی ایسی وجوہات ہیں میں خود جیڈیشن سسٹم کا چالیس سال عصہ رہا ہوں میں یہ کوئی میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی تیس دنوں میں کم از کم نیب کی کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے اس لئے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں ہم انڈمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کا میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے آپ نیب میں وہ امینڈمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جس سے اکاؤنٹیبلیٹی کا پراسس بہتر ہو جس سے ایک کرپشن کا خاتم ہو آپ اگر وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو ان امینڈمنٹ کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی اور فیور نہ کرنے کی یہ سب سے بڑی وجہ اسفندیارولی کیس ہے جس میں انہوں نے علیق سے یہ تک جائزہ لیا انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے امینڈمنٹ تجویز کی اور اس کے بعد جو چیز انریبر سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے ان کو ختم کر دیا گیا اور یہ وہ لا اس وقت جو نیب آڈینیس ہے یہ وہ آڈینیس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے جائزہ لیا ہے اور ڈیفرنٹ ہائی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں آپ بشک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے چشم ماروشن دلے ماشاد والی بات ہے اور اس موقع پر میں یہ بھی ارز کروں کیونکہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا ان کی عزت کرتا ہے ان کی عزت کرتا رہے گا ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں ان کے جو بھی تنقید ہو ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے اس کے لیے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہیں متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان نہیں ہوں گے اس لیے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ کریں گے اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی خواہ کوئی بھی شخص ہو سیاستدانوں یا اکام آدمیوں اس کی عزت نفس کو ٹیس نہ پہنچیں اگر آپ کسی کی دلہ ظاہری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پروردگار ہر چیز ماف کر دیتا ہے لیکن حقوق علیہ بعد پروردگار بھی ماف نہیں کرتا اس لیے میں نیب کے افسران جو ہم موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے اپنے حق میں فیصلہ کرنا ہے باقی مجھے خود اس چیز کا اندازہ ہے نیب کو مکمل اس چیز کی اس چیز کی اہمیت صحت ہے کہ کیسز کا توالت اختیار کرنا وہ نیب کے لیے پریشان کن ہے لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اب یہ کیسز آپ کے سامنے ہے جو پندرہ مہینے میں مکمل ہوا ریفرنسز جو ہیں ان میں کچھ تاخیر ہے جس کی وجوہات موجود ہیں لیکن اب جو ہے اکونٹیویٹی کورس کے جیجز کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیسز جو ہیں وہ ان کا تواتر سے فیصلہ ہوگا اور جتنے ہماری ریفرنسز ہیں جس میں کوئی اس وقت تک تیرہ سو اسی عرب سے زیادہ روپیہ اس میں انوالو ہے اور بارہ سو پچھتر کے قریب ہمارے ریفرنس ہیں جن میں کچھ تعداد چند دنوں میں بڑی تو انشاءاللہ جب ان کا فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا اور لاہور کا جو ریجن ہے مطلب یہ نیب کے لیے ریڈ کی ہڈی رکھتا ہے نیب کا جو سکلٹن ہے اس میں اگر لاہور کو نفی کر دیا جائے تو آپ یقین کریں کہ شاید نیب کا وجود بھی خط میں پڑ جائے اور میں نیب لاہور کی کار کردگی کو میں نے ہمیشہ سرا ہے افسران کی کار کردگی کو میں نے ہمیشہ سرا ہے تو کبھی کبھی اگر سرزنش کی ہے تو وہ بھی دیکھیں نیب کے اپنے انٹرسٹ میں کی ہے لیکن اس سرزنش کرنے کا میں اختیار اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ جتنے سوکت اصحاب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں عمر میں سب سے بڑھا ہوں اس لیے مجھے اللہ تعالی نے بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں میں ان کو سمجھاؤں بھی لیکن جب کوئی ڈائریکشن ایشو کی ہے جب کوئی سٹیپ اٹھایا ہے تو آپ یقین کریں کہ کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ نیب کے کسی افسر کی دلازاری مقصود ہو کیونکہ آپ کے کام کی اہمیت سے میں اچھی طرح آگا ہوں اگر آپ کام نہ کرتے تو شاید وہ ہزار ہاں لوگ جن میں اب تک اربوں روپے کی تقسیم ہو چکی ہے شاید ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکتے تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے لاہور کو نیب لاہور کے سٹاف کو اور جناب ڈی جی صاحب کو جاتا ہے ڈی جی صاحب نے مربانی کی انہوں نے اس میں میرا ذکر بھی کیا لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جو آپ جو محنت کر رہے ہیں ڈی جی صاحب جو محنت کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو اور صرف آپ کو جاتا ہے نیب کی اگر مجموعی کار کردگی کا جہازہ لیا جائے اور ایک بالکل انڈیپننٹ شخص کی ایسے سے جہازہ لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ کار کردگی اتنی بری نہیں ہے اگر نیب کا ادارہ اس وقت تقریبا مجموعی طور پر جب سے وجود میں آیا ہے اٹھ سو نوی عرب سے زیادہ ریکوری کر چکا ہے اور اس میں سے رکومات نائنٹی ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوئے اور باقی جو متصرین ہیں ہم ان کو دیتے رہے یہ کار کردگی کیسے ہوتی اگر نیب اپنا کام بہتر نہ کرتا اور اس کے مقابلے میں جو خرچ ہوا ہے وہ چند عرب سے زیادہ نہیں ہے وہ مجھے ایک صاحب کا بیان یاد آ رہا ہے کہ جی وہ نیب پر عربوں روپے لگ رہے ہیں میں ان سے بڑا مدبانہ گزارش کروں گا کہ نیب عربوں روپے کما کے دے رہے گورنمنٹ کو نیب پر عربوں روپے نہیں لگ رہے ہیں چند عرب کو آپ عربوں میں تو نہ لگائیں نہ کہ جی ہمیں عربوں روپے مل رہے ہیں اور آسٹریٹی میز جتنے بھی ہیں سادگی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ نیب میں ہر چیز پر پابندی ہے جب میں بھی آتا ہوں تو ڈی جی صاحب چند بسکٹس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں دیتے اور میں نے کبھی اس پر شکوا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یہ سادگی صاحب کو اختیار کرنی چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسلام آباد سے آئے یا کوئی کراچی سے آئے تو میں ایک دفعہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں چیئر میں ہوں تو میں نیب کی تعریف کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ پلڈ آٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے علاوہ دنیا کے جتنی بھی داریں آپ وہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ نیب کی تعریف کی اور ہمیشہ انہوں نے نیب کے کام کو سرہا ریسنٹلی ہمیں ایک دو ممالک سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ جی آپ ہمارے آفیسرز کو ٹرینڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس اور یہ جو اماؤنٹ آف ریکوری ہے نیب کی کیا پالیسی اور کیا سٹیپس تھے جس سے یہ نیب نے اتنی بڑی اچیومنٹ ہی تو میں وہ اصحاب جو نیب سے خفا رہتے ہیں یا نیب پہ تب انہوں نے موقع جانے نہیں دیا تنقید کرنے کا میں ان سے مدربانہ گزارش کروں گا کہ ان کی تنقید سر آنکھوں پر ہے ان کی دشنام ترازی ایکویزیشن جو بھی وہ کہتے ہیں سب سر آنکھوں پر ہے ہم کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے بلکہ اپنے کام سے یہ ثابت کریں گے کہ جو تنقید کی گئی وہ درست نہیں تھی اب آپ کا یہ جو تحتر کروڑ کی خطیر رکھنا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی جو لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے لئے پائپ لائن میں ہیں اس کے علاوہ ماضی میں جتنی بڑی سکیموں کا ڈی جی صاحب نے ذکر کیا ان سے پیسے وصول کی ہیں ایک دو بڑی سکیموں سے اب بھی بات یہ چل رہی ہے جو پرانی ہیں لیکن کوشش یہ ہی ہے کہ وہ امونٹ جو ہے اس کا جو لوگ ہیں متسرین ہیں اور کئی سالوں سے ہیں وہ ان کی ادائیگی جلد جلد ہو سکے میں ایک بار پھر ڈی جی لہور اور نیپ کے تمام سٹاف تمام مراقین دوبارہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پرفارمس بہتر سے بہتر ہو کیونکہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف آدمی کو جانا چاہیے اور مجھے یقین ہے اور مجھے احساس ہے کہ آپ بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ آج کے ناکدین بھی یہ تصریم کریں گے کہ نہیں اب نے کام تو اچھا کی ہے تو میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا ایک تو اس لیے کہ کرونا بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کافی دیر سے جہاں بیٹھے ہوئے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی پیشنس سے انتہائی صبر سے میری تقریر سنی جو کہ میرا خیالت تھوڑا سا تھوڑی سی توالت اختیار کر گئی تھی لیکن جب کسی بندے کے پاس کوئی وینیو نہ ہو اور اس کوئی وینیو میں یسر آ جائے پھر وہ دل کی بات تو کرتا ہے تو میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ نیب بیتری کی طرف بیتری کی طرف گامزن ہے نیب بیتری کی طرف گامزن رہے گا نیب لوگوں کی ذات نفس کا خیال رکھے گا کوئی ایسا سٹیپ نیب نہیں اٹھائے گا جو قانون اور آئین کے برقص ہو یا قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو میں تیس چالیس سال میں مختلف عدالتوں کو جج رہا ہوں اور میں یہ بڑے فخر کے ساتھ اور ساتھ آجی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج تک اس انگل سے کبھی شکایت نہیں ہوئی لیکن جب سے نیب میں آئے ہیں تو یقیناً شکایات ہوئی ہیں اور وہ شاید اس لیے ہوئی ہیں کہ اکونٹیبلیٹی کا پراسس سنجیدگی کے ساتھ پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے اور میں آپ کی توسط سے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گی اس وقت تک جاری رہے گی چیک تک کہ غریب کو غریب کا حق نہیں مل جاتا اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں یہ جو میں نے آپ سے چند لمحے پہلے کہا ہے کہ ہمیں دو ممالک نے اس وقت رجوع کیا ہے کہ جب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پالیسیز ہیں کہ ریکوری بھی اتنی ہے اور فیکٹم آف ڈیٹرنس بھی ہے تو فیکٹم آف ڈیٹرنس برحال نیپ کا کافی ہے لیکن پھر بھی میں نیپ کے افسران سے یہ التجا کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اپنی اختیارات کو بھی قانون کے مطابق استعمال کریں اور کسی کسی بھی شخص وہ کوئی بھی ہو irrespective of his status کچھ بھی اس کا status ہو جب وہ آپ سے ملنے کے بعد یہاں سے جائے تو اس کو یہ نہیں پتا وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی چوکی کے ایسے چوہ سے مل کے آئے ہوں بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نیپ کے اُسا فیصد سے ملے ہیں جس نے بہت باوکار طریقے سے اور بہت بہتر طریقے سے اس کی بات چیز سنی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان باتوں پر کافی حد تک عمل بھی ہو رہا ہے یعنی سے پہلے میں ایک دعو ایجنگ ایسٹر صاحب نے نظر آ رہے ہیں لیگل برانچ میں ڈی پی جے صاحب نظر آ رہے ہیں کہ آپ زیادہ کوشش کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں اور یہ ہمارا سفر اس وقت ختم ہو جب ہم بہترین کی ملزل پر پہنچیں آپ کا بہت بہت شکریہ شامل ناب جسٹس ٹوٹائر جاوید اکپال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ناب شفاف طریقے سے اپنا کام کرتی رہے گی ہم اپنے کال آف ایل کے لیے ڈرب کے آگے جواب دے ہیں اور ناظرین پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے یہ تھا